آج ایک ایسے ویڈیو لیکچر میں ہم بیسک لینگویج میں پروگرام کی بناوٹ بیسک لینگویج میں پروگرام کی بناوٹ بہت سادہ ہے بیسک لینگویج کی ہدایات انگریزی زبان سے ملتے جلتے الفاظ پر مشتمل ہوتی ہیں دہ پروگرام ایز سیمپل ان بیسک لینگویج دہ لینگویج انسٹرکشنز کونٹین ورڈز سیمیلر ٹو دی انگلیش لینگویج یہاں پر بیسک جس کو میں دائرے میں دائرے کے اندر ورڈ جو ہے نا بیسک یہ آپ لوگوں نے بڑے حروف الفاظ برس میں لکھنا ہے بی اے ایس آئی سی یہ جو بیسک یہاں پر لکھا ہوا ہے بیسک اصل میں لینگویج کے یہ تمام حروف جو ہونے ہیں بیسک کے یہ بڑے آنے ہیں یہاں پر مسٹیک سے چھوٹے لکھے گئے آپ نے ان کو جس طرح یہ میں نے ابھی اوپر لکھے ہیں اس کو انڈر لائن کر رہا ہوں اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے اس کے علاوہ بیسک یہاں پر نیچے جس کو میں نے ابھی دائرے میں کیا ہے جس کے راؤنڈ میں نے سرکل لگایا ہے یہ بیسک بھی آپ لوگ نے اسی طرح ہی لکھنا ہے جو میں نے ابھی اوپر انڈر لائن کر کے لکھا ہے یہ آپ نے کریکشن کر لینے ہیں بیسک لینگویج میں پروگرام بنانے کے اصول پروگرامنگ پرنسیپلز انڈریکٹ موڈ ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی جب ہم نے انڈریکٹ موڈ میں اگزیمپل لکھی تھی اس وقت ہم نے پہلی لائن کو ایک لائن نمبر دیا تھا مثال کے طور پر جیسے میں سامنے لکھ رہا ہوں وہی دوبارہ دس لائن نمبر ہے ایکس ویریابل نیم ہے اور اس میں میں ویلیو سٹور کروا رہا ہوں پچاس اب یہ جو میں نے دس لکھا ہے یہ ایک مقصوص لائن نمبر ہے یعنی میں نے یہ اس لائن کو دے دیا ہوا ہے یہ لائن نمبر اب میں کسی اور لائن کو یعنی ایک ہی پروگرام کے اندر کسی اور لائن کو میں دوبارہ دس لائن نمبر نہیں دوں گا اس کے بعد میں اگلی لائن نمبر کو نمبر دوں گا بیس ویریابل نکالی کا نیم کوئی بھی آپ کا ہو سکتا ہے یہاں پر میں وائن لے رہا ہوں ویریابل کا نیم اور اس میں ویلیو سٹور کروا رہا ہوں سکسٹی یہاں پر جو لائن نمبر ہے وہ کتنا ہے بیس اس کی ریزن یہ ہے کہ جو جی و بیسک لینگویج ہے نا یہ پروگرام کی ہدایت پر لائن نمبر کے حساب سے عمل کرتی ہے اور یہ اسینڈنگ آرڈر میں ان پر عمل کرتی ہے یعنی جس کو ہم ترتیب سعودی بھی کہتے ہیں یعنی چھوٹے سے بڑے کی طرف چھوٹے سے بڑے سے مراد ہے یعنی ایک پھر دو اب دو کے بعد ایک نہیں لکھیں گے اگر ایک لکھتی ہے تو یہ رونگ ہوگا ہم فور لکھ سکتے ہیں تھری لکھ سکتے ہیں جو دو سے بڑا ہوگا ٹھیک ہوگا یہاں پہ میں تھری کر لے تو تھری پھر فور یعنی آپ لوگوں نے دیکھا یہ پہلا ون تھا دوسرا ٹو ہے پھر تھری ہے اور لاسٹ پہ فور ہے یعنی جو ترتیب چل رہی ہے جو چھوٹے سے بڑے کی طرف ہے اس ترتیب کو ہم کہتے ہیں اس سینڈنگ آرڈر یا ترتیب سعودی اچھا پر جو میں نے یہاں پہ لائن نمبر یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے میں سکو ایرو سے ظاہر کر رہا ہوں لائن نمبر دس اور لائن نمبر بیس یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو دس ہی سے سٹارٹ کریں اس کو آپ زیرو سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں زیرو زیرو کے بعد دس ہی سے سٹارٹ کریں آپ اس کو پانچ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں پانچ دس پندرہ یہ جو نمبر ہیں آپ لوگ زیرو سے لے کر کہاں سے لے کر زیرو سے سٹارٹ کر کے ہزار پانچ سو انتیس یہ سل میں موس سلپ ہو گیا جس کے ویعہ سے یہ غلط ہو گیا آٹھر لگنا شٹ ہو گیا یہ دو ہے نائن انتیس یعنی پینسٹ ہزار پانچ سو انتیس یعنی سکسٹی فائیب تھوزنڈ فائیب ہنڈرڈ ٹونٹی نائن یہ دو ہے ٹھیک ہو گئی ٹونٹی نائن تو یعنی آپ زیرو سے لے کر پینسٹ ہزار پانچ سو انتیس تک کوئی بھی نمبر جو ہے وہ آپ لائن کو دے سکتے ہیں جو لائن نمبر کے طور پر لکھ سکتے ہیں وہ آپ ٹین سے سٹارٹ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی زیرو سے سٹارٹ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی پانچ سے سٹارٹ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی جی نمبر دو ہے اصول نمبر دو پروگرام میں کسی بھی دو لائنوں کا نمبر ایک جیسا نہیں ہوتا نوٹو لائنس آر دا سیم ان دا پروگرام نوٹو لائنس آر دا سیم ان دا پروگرام یعنی پروگرام میں کسی بھی دو لائنوں کے نمبر جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوگا یعنی ایک آپ نے پروگرام لکھا ہے اس میں لائن نمبر کو جو پہلے آپ کوئی بھی نمبر الارٹ کر چکے ہیں نمبر دے چکے ہیں اب دوبارہ آپ کسی بھی سٹیٹمنٹ کو وہ نمبر نہیں دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے یہاں پر تھوڑا سا سمجھئے گا لائن نمبر یہاں پر دس لی ویریبل ایکس سٹور ویریبل نیم ایکس رکھا اور اس میں ویلیو ٹین سٹور کروائی پھر میں نے لائن نمبر بیس لی اور ویریبل کا نیم وی رکھا اور اس میں ویلیو پچاس سٹور کروائی اب میں دوبارہ دس لائن نمبر لیتا ہوں کونسی لائن نمبر دس اور نام رکھتا ہوں اس کا زیڈ اور یہ ایکس پلس وی مطلب یہ جو لائن نمبر دس ہے یہ میں نے اس کا ویریبل نیم رکھا ہے وہ زیڈ ہے اور اس میں جو میں ویلیو سٹور کر رہا ہوں وہ ہے ایکس اور وائ ان دونوں کا پلس یعنی ان دونوں کی جو اڈیشن ہوگی وہ جا کر زیڈ میں سٹور ہو جائے گے اب یہ پرابلم کیا بنے گی ہے کہ جیسا میں نے یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھیں گے یہ نمبر اور اسی کے ساتھ یہ لائن نمبر یہ دونوں کیا ہیں سیم ہیں پہلی لائن کو بھی میں نے دس دے دیا نمبر اور دوسری کو بھی دس دے دیا اب جب اس پروگرام کی ہدایت پر عمل درام دکھو گا جب ٹرانسلیٹر جو ہے ٹرانسلیٹ کرے گا یا کمپائلر پروگرام کو کمپائل کرے گا تو اس وقت جو کمپائلر ہے وہ کنفیوز ہو جائے گا وہ کہلیں کہ سمجھ نہیں پائے گا کہ مجھے کون سے والی لائن نمبر کا ڈیٹا جو ہے وہ شو کروانا ہے کیونکہ پروگرام جو ہے یہ ایک مشین کے اوپر ان ہوتا ہے مشین کو یہ نہیں پتا کہ ایکس اور وائی اوپر لکھا ہوا ہے تو بھئی جو اب میں نے نیچے والی سٹیٹمنٹ اب وہ باد نہیں چلانی ہے وہ مشین ہے اس کو آپ نے جو کہہ دیا وہی کرے گی اس نے تو یہی دیکھنا ہے کہ لائن نمبر دس اوپر ہے لائن نمبر دس ہی نیچے ہے مجھے ان میں سب سے چھوٹی ویلیو جو ہے وہ دس ہی ملی ہے تو اس نے دس والی ویلیو کو چلا دینا ہے اگر تو ہمیں اب ضرورت ہے یہ لاسٹ والی جو زیڈ والی اس کو میں انڈلائن کر رہا ہوں اس ویلیو کی ہو سکتے ہیں وہ یہ اوپر والی ویلیو چلا دے یہ والی جس کو میں سرکل میں کر رہا ہوں اگر آپ کو کو به ��게요